اسلام علیکم میرا نام مقدس بھٹ ہے آج کرپٹوکرنسی کے حوالے سے پاکستان میں ایک نیا دن رقم ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا پہلا این ایف ٹی آج مارکٹ پلیس میں سیل ہو رہا ہے اب این ایف ٹی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا پہلے اس کو ڈسکس کر لیں پھر میں آگے جاتا ہوں سکرین پہ اس وقت آپ کو یہ وسیم اکرم صاحب کا وہ مشہور پوسٹ جو انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ پہ ان کا پاپولر ہوا تھا وہ اس وقت بائنانس کی این ایف ٹی مارکٹ پلیس پہ لانچنگ میں ہے اور بیڈ ابھی جاری ہے یہ بیڈ کی ٹائمنگ جو ہے دو منٹ رہ گے دو منٹ کی اندر اندر بیڈ کلوز ہو جائے گی جو میٹسیمم بیڈر ہوگا وہ یہ این ایف ٹی بائے کر لے گا اب یہ این ایف ٹی کیا ہوتی ہے اگر تو آپ کو این ایف ٹی کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ چیزیں کیا سمجھیں گے لیکن آپ کو یہ بتاتا چاہوں این ایف ٹی ایک بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہے کرپٹو کرنسی کے اندر اگر آپ نے این ایف ٹی کے بارے میں جاننا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اگر اسی طرح آپ نے انویسمنٹ کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے بینفیٹ لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو این ایف ٹی کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل بڑی سمپل طریقے سے ویڈیو بنائی ہے کہ این ایف ٹی کیا ہوتا ہے اور کیسے این ایف ٹی کام کرتا ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں بھی آپ کو ملے گا اس وقت اوپر بھی آپ کو ڈسپلی ہو رہا ہوگا اور اس ویڈیو کے اند بھی تو این ایف ٹی اس وقت وسیم اکرم کا جو سیل ہو رہا ہے اس کی کرنٹ پرائس جو نظر آ رہی ہے وہ پانچ سو بیس اشاریہ پورٹی فور آگے کچھ سنٹس ہیں جو اس وقت کرنٹ بیڈ ہے ایک منٹ رہ گیا ہے جو میکسیمم بیڈر ہے یہ میڈیسن مین ہے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ کمپیٹیشن لاغ گیا ہے دو منٹ کے اندر دیکھتے ہیں کون وینر ہوتا ہے اب یہ این ایف ٹی کیا ہے اچھا ایک تو میں نے آپ کو تعاید کہ وسیم اکرم صاحب کا یہ فرسٹ ان کی لانچنگ کر رہا ہے بائنانس نے آگے سٹپ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے وقار زکاہ صاحب کا اپنا ایک ٹوکن ہے ٹین اپ کے نام سے وہ بھی شوہ بکتر کے ساتھ مل کے اس کے سپورٹ سے ریلیونٹ جو ہے این ایف ٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں اب سپورٹ چونکہ ہماری پاکستان میں سپورٹ بکتی ہے کامیڈی بکتی ہے یہ دو چیزیں بکتی ہیں اور لوگ کریزی ہیں دونوں چیزوں سے مطلب تو اسی وجہ سے جو بڑی بڑی یہ مارکٹس ہیں کرپٹو ایکسینجز ہیں یا کرپٹو کوئنز ہیں جو این ایف ٹی بنانے والی ہیں وہ سپورٹس لیجنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں اپنی مارکٹ میں اپنی جگہ بنائیں اچھا این ایف ٹی یہ والا بائنانس کا اپنا این ایف ٹی ہے اور یہ این ایف ٹی بائنانس کی اپنی بلوکچین کے اندر ہے ویسے جو این ایف ٹی کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا بہت پتا ہے وہ تو ایتھری ایم کے بلوکچین کے اوپر تھا بائنانس نے اب اپنے بلوکچین کے اندر این ایف ٹی بھی لانچ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بیڈ کلوز ہوگی ہے ابھی دیکھتے ہیں جی بیگ آکشن اینڈڈ اور جو فائنل پرائس ہوئی ہے اچھا فائنل پرائس ہوئی ہے وہ نو سو پچاس ہے اچھا اس نے کیا کیا ویڈ کلوز ٹائم یہ دیکھیں پندرہ سیکنڈ انیس سیکنڈ اکیس سیکنڈ پینتیس سیکنڈ اور پرائس دیکھیں کہاں ایک منٹ پہلے یہ پانچوں کی رینج میں تھا لیکن جیسے ہی ٹائم کلوز ہوتا جا رہا تھا بیڈ بڑھتی جا رہی تھی اب جو میرا حالی وینر ہے یہ انونیمس نائن فور اس نے اپنا نام ڈسپیل نہیں کیا اور اس نے یہ بیڈ وین کر لیا اب یہ بیڈ ہے کیا یہ سمپل ایک پکچر ہے جو ظاہری بات ہے ایک طرح کی فیم ایک طرح کی موسٹ پاپولر جو نائنٹی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی جو پاپولر پکچر تھی ان میں سے وسیم اکرم صاحب کی ایک پچر ہے اور پوری سیریز ہے یہ صرف ایمیج ہے جس بندے نے بھی اس کو بائے کیا ہے نو سو پچاس ڈالر انویسٹ کر کے اس نے صرف اس کی بلوک چین کے اوپر جو آنرشیپ ہے اس کو بائے کیا ہے اب یہ پکچر آپ ڈانلوڈ کر کے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اس پکچر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو بلوک چین آنرشیپ ہے اس کو وہی اس کا آنر ہوگا جس نے ابھی کرنٹ بیڈ جو ہے وہ بین کیا اب آپ کے ذہن میں یہ کوئیسن آسکتا ہے کہ جس بندے نے یہ نو سو پچاس ڈالر تقریباً یہ ڈیل لاکے قریب اماؤنٹ بنتی ہے اس نے اس پکچر کو جو کہ ری یوز بھی ہو سکتی ہے شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر اس کا نام بھی نہیں لکھا جس نے یہ بائے کیا ہے تو اس کو کیا بینفٹ ہے اس کو دو بینفٹ ہے ایک تو خیر میں بینفٹ نہیں کہوں گا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کرکٹ کریزی کرکٹ لور ہے کہتے ہیں کرکٹ ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہے تو ظاہری بات ہے شو کا کوئی مول نہیں ہے یہ بے شک تو کوئی پتہ نہیں ملینز میں بیچے جیسے ٹویٹر کا جو آنر ہے جیک ڈارسی اس کی تقریباً انتیس ملین ڈالر کی ایک ٹویٹ جو سب سے پہلی ٹویٹ تھی وہ سیل ہوئی تھی بلکہ ٹویٹ سیل نہیں ہوئی تھی اس کی بلوکچین آنرشپ سیل ہوئی تھی تو اسی طرح یہ جو پکچر ہے اس کے آنر وسیم اکرم صاحب ہی ہیں لیکن اس کا جو آرٹ ورک ڈیزائن کیا گیا صرف یہ خاص پکچر جس کا کلر ٹیگ سارا کچھ جو ہے اس کی بلوکچین کی جو آنرشپ ہے اس نے بائے کیا ہے صرف اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ اس کا بہت بڑا فین ہو وسیم اکرم کا اسی طرح دوسرا اس کا بینفیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی این ایف ٹی بائے کر کے اپنے ایک آنڈ میں رکھ لے گا اور اس کے اوپر ممکن ہے اس کو ری سیل کر دے فار ایک زیمپل میں چاہتا ہوں کہ یار یہ بیڈ جو ہے وہ میرے سے مس ہو گی ہے تو میں اسے بائے کرنا چاہتا ہوں تو میں بائے کرنے کے بعد یہی این ایف ٹی مارکٹ پلیس پہ دوبارہ بیڈ کر سکتا ہوں اگر مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کیسے ہی ہوگا اور وہاں پہ دوبارہ میں بیڈنگ لگا سکتا ہوں اور ممکن ہے جو مس کر گئے ہیں بیڈ وہ دوبارہ بیڈ کر کے اس کو دوبارہ بائے کر لیں تو دو قسم کے ایک تو شوک کا کوئی مل نہیں ہے لوگ جو ہیں اپنی سلیبرٹیز اپنے جو جو لیجنس ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کی خاطر انہوں نے بائے کیا ہوگا دوسرا ری سیل کے لیے کہ اچھی اس سے سستی پرائس میں میں لے لوں اور اگر اچھی پرائس مجھے کہیں کوئی پیے کرے تو میں اس کو پروفٹ کے ساتھ سیل کر دوں تو یہ این ایف ٹی سیل ہوئی ہے میں نے کہا یہ بڑا آج کا امپورٹنٹ دن تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ بٹ بلیز ہے یہ میرا خیال ہے انہوں نے وسیم اکرم کے یہ اور بھی آرٹ ورک اسی طرح کی ریلیونٹ یہ جو ایمیج ہے یہ ون آف ون تو سیریز ون آف سری تو یہ اسی طرح کے جو بٹ بلیز ہے میرا خیال ہے دوسری سیلیبرٹی کو بھی شاید یہ ٹارگٹ کریں گے اب وسیم اکرم نے اس سے کیا بینفل لیا ہوگا اوویسلی بٹ بلیز نے اور بائناس نے وسیم اکرم کو یا تو جتنی یہ این ایف ٹی سیل ہوگی اس میں پرسنٹی سیٹ کی ہوگی یا فکس اماؤنٹ لی ہوگی یہ تو وسیم اکرم صاحب ہی شاید اپنے سوشل میڈیا میں اپنے فینز اور فالورز کو بتا دیں لیکن خیال یہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ این ایف ٹی کا انقلاب جو ہے اس کے جو سائے ہیں اس کا جو ریولوشن ہے وہ پاکستان میں بھی آپ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کے لیے اس میں ایز ای انویسٹر اپرچونٹیز ہیں کہ آپ این ایف ٹیز بائے کر کے ری سیل کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے لیے اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سکل ہے جو آپ مطلب سیل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ این ایف ٹی بنا کے سیل کر سکتے ہیں بائناس میں تو فیلہ حال انہوں نے آپ عام جو یوزر ہیں ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا این ایف ٹی منٹ کر کے وہ سیل کریں بلکہ کچھ خاص لوگ ہیں کمپنیز ہیں جن کو انہوں نے رائٹس دی ہیں کہ وہ لوگوں کو کنونس کر کے جن کے این ایف ٹی سیل ہو سکتے ہیں ان کے این ایف ٹی بنا کے سیل کریں تو آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹیڈ رہیں اگر آپ پینٹر ہیں اس کی این ایف ٹی بنا کے یہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں ممکن ہے میں آنے والی ویڈیوز میں این ایف ٹی کو بنانے کا اس کو مارکٹ پلیس کرنے سے حوالے سے بھی ویڈیو بناو اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ